اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ازا جا انا صلی اللہ والفت و رئیتنا سید خلون فی دین اللہ افواجہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَسْتَغْفِرُهُ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابَ حضرات ہر طرح دی حمن سنا ترید قبرعائی اللہ خالقِ قائنات واسطے لا تعداد آنگنت بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء سید بلو آدم امامِ عاظم رابرِ عاظم جنابِ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبِه وسلم بھی زادہ گرامی پہ خالقِ قائنات دیاں بے شمار رحمتاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تابعین تب تابعین ایمہ دین اولیاء اللہ الکرام پہ دعا ہے اللہ تو انو میں نو اپنے محبوب پیغمبر دی محبت دے نال نال آب دی اطاعت اطبا فرما برداری نصیب فرمائے مشکورہ میں اپنی اس مسجد دے خطیب محترم جناب کاری صاحب دا کاری محمد یوسف صاحب اور دیگر احباب جماعت دا جنہاں نے توڑنال ملقات دا شرف حاصل کروایا ہے دیر ہو گئی ویسے تے اندے جاندے رہنے ہیں جل سے اندر اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اہلِ اسلام اور مسلمانانوں گاہ بگاہے کسے نہ کسے جگہ تے مقام تے اپنی اکثریت نوں شو کرنا چاہی گئے کہ اسی بھی اس ملک نے باسی ہاں اسی بھی اس ملک نے رہن والے ہاں بلکہ میں کہاں اے بات بعید نہیں کہ ساٹھی جماعت کو جماعت ہے جنہاں نے اس ملک بنامن واسطے قربانیاں دیتی ہیں مولا امیر ابراہیم سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ سرخیلِ اہلِ حدیث سید محمد دابود غزنمی رحمت اللہ علیہ شیخ الاسلام مولانا صلی اللہ عمرت سری رحمت اللہ علیہ اور دیگر حباب مولانا اسمائل صلی اللہ علیہ کس کس لا تذکرہ کریے جنہاں نے پاکستان بڑانے واسطے بے شمار قربانیاں دیتی ہیں اور جدو پاکستان اور ہندوستان اکٹھا سی آہ جدو انڈیا برے صغیر دے نا دے نال مشہور سی وہ دو پورے پنجاب دا ساموٹے اینہ کی حصہ میرے نا پنجاب دا پورے پنجاب دے سیاسی طور دے مسلم لیگ دے صدر مولانا محمد دابود غزنمی رحمت اللہ علیہ عجبی کو کہے کہ جی کردار ادا نہیں کیتا جتنا کردار ادا اسلام بھی سربلندی واسطے ختم نبوت واسطے اور پاکستان بنانے واسطے اہل حدیث نے کیتا ہے کسے نہیں کیتا اور آج بھی اس ملکنوں بچان واسطے الحمدللہ اہل حبیس پیس پیس ہے کسے نہ کسے انداز نال امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ سب کوخ حضرہ اچھی سارائنج بیٹھے جو میں خموش ہے ہی کونی جانتے وہ اپنی جانتے جندے ہوندہ تے جاکن دا مظاہرہ کرو حضرت محمد الرسول اللہ اسے ضرور پاک پڑھو گے اللہ اپنی رحمتہ نازل فرمائے گا برقات نازل فرمائے گا گناہ معاف کر دے گا تُسی ضرور پاک پڑھو گے اللہ درجات بلند کر دے گا اور تُسی ٹردے پھردے بیٹھے اٹھ دے کسرت نال امام کائنات درود پاک پڑھو میں نو رب زلجنال دی قسمیں اللہ ساریاں پریشانیاں دور کر دے گا اللہ تنگیاں دور کر دے گا اللہ ایسی جگہ توں درود پاک پڑھا دا لے نو رزق اطاع کرے گا جی چھوڑا گمان ہی نہیں پڑھو ہے تو چاہید ہے محبتہ اظہار کرو جینا پیغمبر توہٹے میرے واسطے غارج بے کے روندہ رہا دعا ما کر دے رہے اللہ نے حضور گر گران دے رہے اور پھر لمڑیاں دعا ما پھر قیامت آلے دن مقام محمود سے دعا کرنگے اور سفارش کرنگے توہٹا میرا حق بھی بن دا ہے ایسی اوڑی جا کے چھلئے صلی اللہ توہٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ دے پیارے پیغمبر نے اپنی قوت دا اپنی طاقت دا شو کیتے ہیں اللہ دے محبوب پیغمبر آئے اور آرہے میں مدینے و چلے مکہ دا روح کیتے ہیں اور مکہ دے باہر آکے آپ نے دیرے ڈال لے میں ایسی دور تا قابدی فوجے ایک دو دس نہیں حضرت دس ہزار کو دوسی سے آبا اللہ دے پیارے پیغمبر دے محبوب نے فرمایا تُسی جتے جتے بیٹھے آؤ ذرا بچھے کھلر کے باؤ اور اپنا اپنا جلا اور چلا الگ الگ جگہ تاکہ دشمنوں پتہ لگے کہ آج محمد منن آرے آگے میں اور کل کی ہوئے گا ایسی اللہ جان دے ایسی دور تک تاہد نگام جناب آگ جال رہی ہے اور دور دور تے نظر آ رہے نے ایسی مکہ دیکھ چودری سردار بپھریا وہ آیا انہیں ویکھیا ویکھا تے سی کی حالات نے انہیں ایسی کر کے نظر ماری تے اُدھے چھچے چھٹ گئے اپنی دبان اندر حیرانتے پریشان ہو گیا کالتے ایسی مکہوں کڑے آئے آج آئے آتھ سال بعد اتنا رسکر جرار لے کے آگے نے یہ جبولے آتے حضرت عباس رضی اللہ عنہ جنہوں اللہ دے مہبوب پیغمبر نے فرمایا میرا چاچا میرے باپ دی جگاتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے پہچانے ہیں فرمایا تو ابو صفیانے فرمایا جی جی میں ابو صفیانہ اللہ اکبر کبیرہ فرمای نے ابو صفیانہ اوہ دیکھ دور تک نظر دوڑا اللہ نے میرے پتی جنو کنیا عزتہ نال نوازی آئے کنی شان و شوقتیں انہیں اج کر کے نظر ماری حیران ہو گیا کہنے آ چلیے چلیے کدھر جانے آپ آلہ دے نبی کوڑ چلیے سیدنا عباس نے نال لیا تو روپے رستے دے اندر ایک بہادر دا دے رائے انہیں آواز سنینا کہنے لگ دا ابو صفیانے اور نال چاچا عباس چاچا جی ذرا تھہرو لگ دا ابو صفیانے ابو صفیان دے پسینے چھٹ گئے کہ کی بنے گا عمر میں چھڑنا نہیں حضرت عباس نے ایڈ لگائی کھڑے نوں جلدی نال اللہ دے نبی کوڑ لیا گیا کہنے سرکار پناہ دے دی ہم مغروع عمر آ چلے عمر کھڑو او تو بھی زمانہ دردہ سی دنیا تو چلے کہتے ہو نمی عمر دے نا تو زمانہ دردہ ہے دردہ رہے گا کیوں نہ درے یہ دے واسطہ اللہ دے نبی نے دعا منگی راتی منگی اسی دعا نبی سوڑے تو یہ نبی سوڑے ہیں ہسی یہاں نے سارے دنیا دے سوڑے لیا کہ آپ دی اکھ دی آیا ایک وارت پلک ہے نا عیدِ حسنبہ بھی مقابلہ نہیں کرتے کہ تُوزہوں مولوی بھی سوڑے ہیں جنہیں رسول اللہ نو بیکھنا ساڑھے خادم ساڑھا نو بیکھنا یہاں جی اس تو پیڑے ایک کا کہنے ساڑھے شاہ نو بیکھ لے یہ جو لکھا شاہ اللہ پاکتی کس میں میں محمد دی اس جتنی تو قربان کر دیا جو پین کہ مدینے بھی یہ گھریاں اندر چل راتی منگی سی دعا نبی سونے ربہ دو ماں سردارہ وچوں ایک دے دے ابو جالے حسام دا پھوت دے دے یا عمر ابن خطاب دے دے راتی منگیا منگیا کرو رات نو کھراتے مار دے اور سون جان دے اور پچھلی راتی اٹھ کے منگیا کرو جب اللہ کہہ رہے ہیں میں اسمان دنیا تے آگیاں کوئی بیمار آئے کوئی غطیب آئے کوئی مسکین آئے کوئی اولاد نہیں ہو آئے اوہ اونا توہٹا کام میں منگنا توہٹا کام میں عرص والا کہندہ دینا میرا کام میرے محبوب نے قدو منگیا عمر منگیا رات نو منگیا اور دنیں عمر آ گیا میں کہہ رہے ہاں اپنی شان دا اپنی شوقت دا مزائرہ کرنا چاہیے کہ ایسی بھی اجے زندہ ہاں ایسے واسطے اگرچہ کوئی پیغام دے کے نہیں گیا کوئی استیار پہنچا بڑے بڑے دعوے نے کرتے رہنگے لیکن انشاءاللہ اس فقیروں نہیں پہنچنگے جس نے جلے دے گلی گلی دے اندر ورک کی تہن کوئی نہیں آیا میں آیا میں کہہ رہاں مرکزی چمیتہ علیہ ویس پاکستان اپنی شان و شوقت دا مزائرہ کر رہی ہے قدو اٹھ مارچ اور نو مارچ قدو قدو اٹھ اور نو مارچ لاہور دے اندر ایک اجتماع عظیم اجتماع ہو رہے ہیں اور عالمی اجتماع ہو رہے ہیں میں کہیں نا بہت بڑا طریق ساز اجتماع ہو رہے ہیں وہ دے مہمان خصوصی پتہ کون نے پتہ ہے امام کعبہ بیت اللہ دے امام مذہبی امور سعودی عرب دے وزیر اور جیڑا اللہ دا کھر عالم اسلام دے مسلمانانوں پکار کے کہہ رہے ہیں اور کوئی خالد ابن ولید جیسا کوئی محمد بن قاسم آ جائے کوئی عمر ابن خطاب آ جائے جو بیت المکرکس یا چاہدیاں چھی نیارو تھے اسلام دا پرچم لہرائے انہی اکثریت مسلمانہ دی لیکن چھوٹی جی جماعت اور اتحادی ہے میری مراد دیت المکرکس مسلمانہ دا پہلا قبلہ اس قبلہ دا امام الحمدللہ وہ بھی تشریف لے آ رہے ہیں دے ساڑا حق بن گئے نا میں ماندہ قدر کریے کیوں نہیں اگے جاندے سی گلٹی جانی جی ہون تر لے آ جیا اے پیسہ اتھا ہی رہ جانا کنے گینے کو لے کے گیا ہے کو گیا لے کے دوسرہ میں لے جانا ہے اے اتھا ہی لے جانا ہے اے پیسہ اگر جماعت اور مسلک اور اسلام دے کام آئے گا کہ کل اُسر خرو ہو جاؤ آل پاکستان اے لیش کانفرنس لاہور کالا شاہ کاکو اوہ کاکو دی کسمت چنگی ہے جن سے آل پاکستان کانفرنس ہو رہی کیوں نہیں کسمت بھی کہا لے نا حضرت ایتھا ساری کھڑے ہیں تھی ایک درخت ہے او تھے اللہ نے نبی بھی نے صحابہ بھی نے تھی آپ نے فرمایا بھی میں آپ کرنا میرے آپ پہ بیعت کرونا کہ اسی حضرت عثمان دا بدلہ لے کے جانا ہے اے ہے اسلام اے ہے محبت اے ہے پیار جو مرضی کہا جا اسی کنج نہ کہیے اسی بدلہ لے کے جانا ہے محبوب کائنات نے میردار دے مافی دے رہنوالے ہو اور ایدھرہ ادھرہ محبوب کائنات نے اپنا نبوت والا ہاتھ تھنگ کیتا چودہ سو منہیں یکے بعد بیگر بلکہ دو دو تن تن مرضبہ امام کائنات حد پہ بیعت کر کے فرمایا سوڑے ہم مر جانگے بدلہ لے کے واپس جانگے کیا آرہی پھرے روپیا مکہ آرہ آپ ہی کہنے لگے بھی آپ پہنے نہ لڑ سکدے اللہ نے اس درخت نہ کی کیا اللہ فرما دے لڑکہ در راضی اللہ ہو ان المؤمنین میرا پیغمبر اس درخت خلے کھڑا کے بیعت لے رہنے اللہ نے اس درخت تذکر اپنے قرآن اندر کی تاں فرمای اللہ قدر راضی اللہ ہو ان المؤمنین ازی یبا یون کا تحت شاہ جارام میں اللہ راضی ہوگے اللہ کی مہتے فرمای جنے چودہ سو بندہ میرے مصطفیٰ دے ہاتھ ویچ ہاتھ دے کے موت بیعت کر رہے میں اللہ انہ دے راضی ہوگے ہم انہ دے چبو بکر سٹیق بھی میں انہ عمر فاروق بھی میں انہ عثمان غنی علی المرتضی سران اللہ چودہ سو راضی ہو گیا تے انہ جنن دا ٹکٹ سجا دیتا لقا راضی اللہ ان المؤمنین اس درخت اللہ بیعت لئی تھی اللہ میں پیارا لگا اللہ نے فرما شاہ جار اس درخت اللہ بیعت آیا کہ آل پاکستان اہل حدیث کانفرس بلا اختلاف بلا کسی جگڑے دے آل پاکستان اہل حدیث کانفرس اہل حدیث ہو تو ہاٹی عزت دا مسئلہ ہے تو ہاٹی شان سوکت دا مسئلہ ہے ہاٹی مقام دا مسئلہ ہے ہر حدیث جوے کو جا سکتے انہوں جانا چاہی جوے ساک انہوں جانا چاہی رہے کاری سام موجود رہے جاؤ گے جانا آنگے انشاء اللہ اگر بس جاندی سے انہوں بھی کرا سکتے اللہ نے بڑا کچھ دیتا ہے ایک بندہ بس کرا دے سکتے جس سان وہ تھے پہنچ رہے جانا چاہی ساڑے مہمان آرہے بیعت اللہ دے امام اللہ انہ اللہ بھی قسم نا بیکھر سوا دے نیکی یہ میں کہیں گیا کرو خطیب کو عالم دین خوط ہو جائے نا تو دوارٹی کس مچنگی کہ تسی زیادے جنازے نہ چلے جاؤ سان کو پوچھتے آن شیخ علی مولان اللہ دللہ امجد چھتوی فہود ایسی گیس آن پوچھا میں کہ یہ تسی آپ نے واسطے آیا ساڑھے واسطے عزاز عزتی جگہ عزت مقام ان مقام آتے گھے کرو ایسی نہ رہ کرو بہار جدو مکہ فتح ہو یا اللہ نے اپنے پیغمبر نے ایک بات فرمائی فسب فرمائے انہی خوشی قدیب ہی نہیں ہوئی جنہی مکہ فتح ہوئے ہیں اللہ نے فرما فسب بے بے حمد رب خوشی دے موقع تکیر کرنا چاہیے اللہ دی تسبیح اللہ دی پاکیز دی کلمہ سبحان اللہ سبحان اللہ ازیز بہار اتنے میرے ٹیم سی اللہ کو دعا کرو اللہ رب پولیز سان نیکی دی توفیق تا فرما انہا بڑا مجمع جماعت کتھی خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے درے رکھے اور انشاءاللہ ود دے جا رہے ہیں امریکہ پتہ کیوں در دے دے دن بدن ود دا چلا جا رہے تُسی جاؤ شہر اندر ایتھے ویکھ لوک انیاں اللہ سان نیکی دی توفیق عطا فرما تجر خوشی ہوئے اللہ دی تصوی بیان کرنی چاہیے اللہ سان